اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے بلکل خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کو دکھانے لگی ہوں کہ ہم ڈائیسن وی فیفٹین کی جو یہ ڈسٹ بین ہے اس کو کھولتے کیسے ہیں اور اس کی صفائی کیسے کرتے ہیں یہ بہت ہی آسان ہے تو چلے میرے ساتھ اس کو شروع کرتے ہیں ہاں جی سب سے پہلے آپ کو دیکھیں یہاں پہ یہ ایک لار رنگ کا جو بٹن ہے یہ نظر آ رہا ہے تو اس کو ہم نے آگے کی طرف پر پوش کرنا ہے اس کو خالی کرنے کے لیے اور یہ دیکھیں میں اس کو آگے کی طرف کریں گی تو یہ دیکھیں یہ اس طرح کھول جائے گا اور اس کے اندر جتنا بھی کوڑا ہے وہ باہر نکل جائے گا یہ دیکھیں یہ سارا کھوڑا بہن اب ہم نے دیکھ رہا ہے کہ اس پوری جو ڈسٹ بین ہے اس کو ہم نے اس فیلٹر سے کیسے علیدہ کرنا ہے تو اس کو علیدہ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا بٹن نظر آ رہا ہے تو آپ نے اس کو یہ دیکھیں آپ اس طرح پریس کرنا ہے اور یہ کتنی آسانی سے پوری جو ڈسٹ بین ہے یہ علیدہ ہو گئی ہے تو اب ہم اس کو دھو لیتے ہیں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہے دیکھیں اس میں کتنی زیادہ ڈسٹ لگی ہوئی ہے اور یہ بھی اندر سے کتنی گندی اور اس کو ساف کرنا بھی اسی طرح بہت آسان ہے آپ بے شک اس کو جو نیم گرم پانی ہے صرف اس سے ساف کر لیں اور اس کے علاوہ آپ جو ہے یہ جو سابون چاہے بے شک اس کے ساتھ ساف کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت آسانی سے ساف ہو جاتا ہے اور اس کو ساف کرنے کے بعد اس کو اچھے سے ڈرائے کرنا ہے مطلب 24 آورز تقریباً اس کو ایر ڈرائے ہونے دیں اس کے بعد اس کو واپس ہم اٹائچ کریں گے تو اس کو دھونا اور اس کی سپائی بلکل بھی مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے اور یہ بلکل جو ہے نیو جیسا ہو جائے گا اب باری آتی ہے کہ یہ جو فیلٹر ہے اس کو ساف کیسے کرنا ہے تو اس کو ہم نے خوشک کپڑے سے جو مایکرو فائبر ہوتا ہے اس سے ساف کر لیں اب یہ دیکھیں اس طرح ساف مایکرو فائبر جو کلاث ہے وہ لینے اور اس کے ساتھ اس کی اچھی سے آپ نے صفائی کر دینی ہے اس طرح کر کے ادھر جو ہے یہاں پہ آپ نے اس کو گیلے چیز کے ساتھ ساف نہیں کرنا اور نہ ہی زیادہ اس کو گیلا کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ یہ اس کا الیکٹرک سسٹم ہے سارا تو اس میں اگر وہ گیلا ہو گیا یا پانی چلا گیا تو آپ کو بتائیے پھر مسئلہ ہوگا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے اچھے سے ساف ہو جاتا ہے خوشک کپڑے کے ساتھ بھی یہ آپ دیکھ لیں کتنے اچھے سے یہ ساف ہو گیا اور اب ہم اس کے فیلٹر کی سفائی کر لیتے ہیں یہ پیچھے جو آپ کو پرپل کلر کا چھوٹا سا نظر آ رہا ہے یہ اس کا فیلٹر ہے تو اس کو بھی اتارنا بہت آسان ہے تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے ایسے دیکھیں اپنے سائیڈ پہ گھمانے اور یہ کتنی آسانی سے یہ دیکھیں نکل جاتا ہے اور اس کو ابھی ویسے نہیں تھوڑا تھوڑا یہ دیکھیں آپ جیسے گند ہے تو اس کو بھی ہم پانی کے ساتھ دھو لیں گے جیسا کہ آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلوٹ ہے اس کا جو فائبر ہے یہ کلوٹ ہے اور یہ واشیبل ہے آپ اس کو پانی کے ساتھ بے فکر ہو کے دھو سکتے ہیں اور بلکل بھی خبرانے کا ضرورت نہیں کہ یہ پانی سے خراب ہو جائے گا بالکل بھی خراب نہیں ہوگا بس یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کو دھونے کے بعد اچھی طرح سے خوشک ہونے دینا ہے اس کو دھونے کے بعد اچھی طرح سے خوشک ہونے دینا ہے اور ایک بات کہ اس کو بھی آپ کی مرضی ہے آپ اس کو سابون لگائیں یا نان لگائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اجیسا کہ آپ دیکھیں کپڑے کے اوپر بھی یہ دیکھیں نشان بنا ہوئے ٹوٹی کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہے یہ دیکھیں ٹوٹی کا نشان بنا ہوئے یہ دیکھیں جسے پتا چلتا ہے کہ یہ کیا ہے واشبل ہے اس کو آپ دھو سکتے ہیں تو یہ بلکل اچھے سے ساپ ہو گیا اب اس کو میں خوشک ہونے کے لیے رکھ دوں گی جب تک یہ اچھی طرح سے خوشک نہیں ہو جا گا بلکل جس کو کہتے ہیں نا بونڈ رائے یہ بلکل بونڈ رائے کرنے بہت اچھے سے خوشک کرنے اس کے بعد اس کو دوبارہ اٹیچ کرنے تو یہ خوشک ہو جہے پھر میں آپ کو اٹیچ کر کے دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ دسٹ بین اور فیلٹر اتارنے کے بعد یہ کچھ ایسے دکھائی دیتا ہے اب آپ یہ دیکھیں یہ بلکل ڈرائے ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو اب میں واپس لگاؤں گی اسی طرح اس کو لگانا بھی بہت ہی اسان ہے بس یہ دیکھیں آپ نے اس طرح اس کو لگایا اور ایک دفعہ آپ نے اس کو اس لیفٹ سائیڈ پہ گھما دینا ہے یہ فیلٹر لگ گیا ہے اب میں اس کی اب میں اس کی ڈسٹ بین اٹیچ کرنے لگی ہوں اس کو اٹیچ کرنا بھی بہت ہی اسان ہے سمپلی آپ اس کو یہ آپ کو نیچے والا جو پارٹ نظر آ رہا ہے اس کو اس ریڈ بٹن کے اندر ڈال دینا ہے یہ دیکھیں بہت ہی اسان ہے یہ ابھی آپ کو کلک کی واز آئے گی یہ دیکھیں آپ کو کلک کی واز آئے گی اس کا مطلب ہے یہ بلکل صحیح سے فیلٹ ہو گیا ہے اب اس کو پیچھے کی طرف پوش کرنا ہے یہ پیچھے کی طرف پوش کیا اور یہ پوری ڈسٹ بین جو ہے یہاں تک کلوز ہو گئی ہے اور اب اس کا یہ جو ڈھکن ہے اس کو بھی اچھے سے بند کرتے ہیں ایسے اب آپ کو واز آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ بلکل صحیح سے سارا کلوز ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا ستھرا لگ رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے بلکل نیو ہو گیا ہے تو اس کو صاف کرنا بھی بہت آسان ہے استعمال کرنا بھی بہت آسان ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے جو برش ہیں اس کی صفائی کیسے کی جاتی ہے تو اس کے لئے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفکیشن کا بیل آئیکن بھی دبا دے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز پتا چل سکیں تو اسی کے ساتھ اپنا بہت سالا خیار رکھیں اللہ حافظ